دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میرے ہر سنگار پارجات یا نائٹ فلاورنگ جیسمن جو پلانٹ ہے اسے آپ اپنے جو اکٹوبر منت کے بعد اس کے فلاور آنے لگتا ہے سیپٹیمبر اکٹوبر میں تو اس کے لیے آپ کو اپنے پلانٹ کو اچھے سے ریڈی کرنا پڑے گا اگر آپ کے پلانٹ میں روٹس باؤنڈنگ ہو چکی ہے تو اسے بھی آپ کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں یا آپ کون سا فرٹیلائزر ابھی اپنے پلانٹ میں دیں گے کہ آپ کے بھی پلانٹ میں جو ہے بہت ہی اچھے سے فلاور آنے لگے گا جب اس کا سیزن آئے گا تب کیونکہ ابھی یہ دورمنسی پیرڈ میں رہتا ہے اور اگر آپ کا صدا باہر والا بارہ مسیح والا پلانٹ ہے تو شاید آپ کے وہاں فول آ رہے ہوں گے لیکن نارملی اس کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو سیپٹیمبر کے بعد سے ہی فلاور دیتا ہے تو پہلے اپنے پلانٹ کو بہت ہی اچھے سے ریڈی کرنا ضروری ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نمشکار دوستو میں آپ کی دوست پریہ آپ کے ہی چینل دی آئی وائی تنگ سوٹ پریہ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور میرے لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کیلئے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا دوستو اگر آپ اسی ویڈیو کو بنگلہ بھاشا میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جب آپ میرے چینل لسٹ پر جائیں گے وہاں میرا دوسرا چینل شو ہو رہا ہے وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو سب سے پہلے اپنے پلانٹ کو ہارٹ ٹروننگ کر لیجئے اور اس کے لئے آپ کا جو کٹر ہے اسے اچھے سے سینٹائز بھی کرنا پڑے گا تو سینٹائزر سے اچھے سے سینٹائز کرنے کے بعد تاکہ ہمارے ٹولز میں کسی بھی طرح کا اگر انفیکشن ہو رکھا ہے تو وہ ہٹ جائے اور اب میں اپنے پورے پلانٹ کو بہت ہی اچھے سے ہارٹ ٹروننگ کروں گی کیونکہ اس سمیں ہارٹ ٹروننگ کریں گے تو ہمارے پاس کافی ٹائم ہے کہ ہمارا پلانٹ اچھے سے گروت کرے اور اس کا جو سیزن آئے تب یہ بہت اچھے سے فلاورنگ کریں تو جتنے بھی آپ کے اس طرح کی ڈالی وغیرہ ہے ان کو فٹا فٹ سے جو ہے ٹروننگ کر لیجئے اگر آپ کا پلانٹ چھوٹا ہے تو زیادہ ہارٹ ٹروننگ مت کیجئے گا تھوڑا ہلکا ہلکا سا جو ہے ڈالی کو کٹیں گے تو بھی چلے گا اور اگر آپ کے پلانٹ کو ریپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے پلانٹ کا تھوڑا سا سائل ہٹا کر اس میں جو ہے اچھے سے ورمی کمپوسٹ ملا کر اور پھر جو ہے اسے فیل کر دیجئے گا لیکن میرا جو یہ پلانٹ ہے اس میں جو ہے روٹس باؤنڈنگ کی پرابلم ہو گئی ہے اور اسے جو ہے اب ریپورٹنگ کی ضرورت ہے تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس میں بہت ہی روٹس جو ہے پورا نیچے تک چلا گیا ہے کیونکہ یہ ایک پرماننٹ پلانٹ ہے اور اس میں بہت ہی جلدی سے روٹس جو ہے فیلنے لگ جاتا ہے میں نے اس پلانٹ کو اسی سال ہی لگایا تھا لیکن یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی اچھے سے فیل کر بڑا ہو چکا ہے اور اب جو ہے اس کے روٹس کو اچھے سے ہٹانا پڑے گا اور جو بھی ایکسٹرا روٹس وغیرہ مجھے دیکھے گا ان کو میں اچھے سے جو ہے ساف کر لوں گی اور جتنا ہوسکے کا روٹس کو کٹنگ کر کے یا ہلکے سے جو ہے اس کو ساف کر کے جتنا ہو سکے گا اتنا روٹس میں ہٹاؤں گی روٹس پروننگ کرنا اس سمیں ضروری ہے اگر اس کو ابھی نہیں کریں گے تو جب اس کا سیزن آئے گا یا جب اس کا فلاورنگ سیزن آئے ہوگا تب یہ فلاور نہیں دے پائے گا کیونکہ اس کے روٹس باؤنڈ پرابلم تب رہے گی اسی لئے اچھے سے جو ہے بہت ہی سوفٹ طریقے سے یہ چیز کرنا ہے کیونکہ اب یہ مونسون سیزن ہے مونسون میں یہ ساری چیزیں کرنے کے لئے سب سے بیسٹ سیزن رہتا ہے تو ہمیں بہت ہی آرام سے جو بھی ایکسٹرا روٹس وغیرہ ہے انہیں ہٹانا ہے دوستہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ کے پلانٹ میں روٹس باؤنڈنگ پرابلم نہیں ہے تو آپ اپنے پلانٹ کی جو سوائل ہے اسے سوائل کو اچھے سے اوپر سے کم سے کم دو سے تین ہی جتنا کھالی کر لیجے گا اور اس میں جو ہے جتنا آپ کا سوائل ہے اس میں 40% جتنا آپ جو ہے ورمی کمپوسٹ ملا دیجے گا ورمی کمپوسٹ کے ساتھ اگر بون میل ایڈ کرتے ہیں تو آپ 4 سے 5 چمز جتنا بون میل بھی ملا سکتے ہیں لیکن کافی جنہیں بون میل نہیں ایڈ کرتے ہیں تو اسی لئے میں نے بون میل نہیں بتا دا تو آپ چاہے تو اسے ورمی کمپوسٹ یا گوبر کی کھا دی یا پتی کی کھا دی کوئی بھی کھا دا 40% جتنا ملا کر اور جو ہے اسے واپس گملے میں بھر دیجے گا اور بھرنے کے بعد اس کو جو ہے نارمالی جیسے ہم اپنے پلانٹ کی دیکھ بھال کرتے ہیں ویسا آپ کو کرنا ہے تو کیونکہ ابھی ہمارے پاس ڈیرھ سے دو مہینے کا ٹائم ہے تو میں نے اپنے پلانٹ کو بہت ہی اچھے سے جو ہے ٹرون بھی کر لیا ہے روٹس کو اور جو ہے اچھے سے جو ہے ہار ٹروننگ کر لیا ہے اور اب یہاں پر میں جو سائل نکلا ہے وہ سائل اور اس کے ساتھ جو ہے کوکوپیٹ اور ورمی کمپوز تینوں کو برابر ماترہ میں لے کر اور اس میں اب نیم کی کھلی دو مٹھی جتنا مکس کر رہی ہوں نیم کی کھلی ملانے سے ہمارے پلانٹ کی سائل میں چیٹیو کا اٹیک نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں نائٹروجن فوسفوررس اور پوٹیشیم رہتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک مٹھی جتنا ہارن میل ملا رہی ہوں ہارن میل جو ہے ہیوی نیٹروجن کا کام کرتا ہے جس سے گرین لیفز آنے میں مدد ہوگی اور اس کے ساتھ میں ایک چمت جتنا ساف فنگی سائیڈ ملا رہی ہوں اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کا فنگی سائیڈ نہیں ہے تو آپ یہاں پر ہلدی پاودر بھی مکس کر سکتے ہیں ساف فنگی سائیڈ ملا رہی ہوں ہمارے پلانٹ میں فنگس کا اٹیک نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ میں یہاں پر تین چمت جتنا بون میل دے رہی ہوں بون میل میں کافی ماترہ میں فوسفورس اور ساتھ میں کافی سارے مایکرو نیوٹریشن ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پلانٹ کو سلو فرٹیلائزر دیتا ہے تو اسی سائیل مکشر یا اس طرح کی پورٹنگ مکس میں میں ابھی اپنے ہر شنگار کے پلانٹ کو ریپورٹ کروں گی اور اب انہیں بہت اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہی ہمیں جو ہے ہمارے جو پلانٹ ہے اسے اس میں ریپورٹ کروں گی دوستو اگر آپ کے پاس یہ ہون میل یا جو بون میلے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو آپ ایک بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو دونوں کو ہی آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سائیل میڈیا میں اگر آپ اپنے پلانٹ کو ریپورٹ کر رہے ہیں دوستو تو آپ کو ایک مہینے تک کسی بھی طرح کا خاد یا فرٹیلائزر دینی کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو سائیل چیک کرنا ہے اور صرف اس میں پانی ہی دینا ہے ایک مہینے بعد آپ پھر سے اس میں فلاور لانے کے لئے کیونکہ ایک مہینے بعد آپ کا پلانٹ کافی اچھے سے جو ہے لیوز یا نئے شوٹس بنا دے گا اور اس کے بعد اس کو جو ہے فلاورنگ کے لئے کون سا فرٹیلائزر دیں گے وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کر دوں گی اگر گملے کی ڈرینیج ہول صحیح سے نہیں کھولی ہوئے تو اسے اچھے سے کھول لیجئے اور اس کے بعد جو ہے گملے کے جو رینے جھولے اس کے اوپر ہی کوئی گملے کا ٹکڑا ہی میں رکھ رہی ہوں اور یہ جو سائیل میڈیا میں نے بنایا ہے اب اسے ہی اس گملے میں فیل کروں گی اور تب تک اس کو بڑھنا ہے جب تک ہمارا پلانٹ جتنا اس میں روٹس دیکھ رہا ہے وہ اچھے سے آنا جائے تو آپ ایک ایک بار دیکھ کر مطلب پلانٹ کو رکھ کر بھی چیک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے اور گملے کو بہت ہی اچھے سے مٹی سے پوری طرح سے بھرنا ہے کیونکہ رینی سیزن چل رہا ہے اور اگر آپ نے اوپر سے گملے کو کھالی رکھا تو بارش کا پانی آپ کے گملے میں بہت سارا جمع ہو کے رہے گا اور آپ کے روٹس جو ہے خراب ہو سکتے ہیں اسی لئے ہمیں مٹی کو پورا اوپر تک ہی بھرنا ہے بہت ہی کم جو جگہ ہے پانی کے لیے رکھنا ہے بعد میں جب رینی سیزن چلا جائے تو آپ کے بعد میں یہ پوری طرح سے ریپورٹ میرا ہو چکا ہے اب اسے بہت ہی اچھے سے وارٹر دینا ہے ہمیں اور دو دن تک اگر آپ کے وہاں ابھی تک بھی مونسون ڈھنگ سے نہیں آئیے تو آپ سیمی شیڈ میں رکھ سکتے ہیں نہیں تو اگر مونسون اچھے سے آ رہی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھا دوستو میرا آج کا ویڈیو اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور میرے لیٹیس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کیلئے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا دوستو ویڈیو سے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ بتانا ہے تو آپ کومنٹ شیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام یا فیس بک میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو وہاں سے آپ جا کر مجھے فالو کر سکتے ہیں thank you for watching دوستو ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ